موسیقی الہمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلامل لا نبی عبادہ اما بعد آج ہم بات کریں گے سورت نحل پر سورت نحل سورت نحل یہ قرآن کریم کی تدوینی اعتبار سے سولوے نمبر کی سورت اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی تو گویا کہ شہد کی مکھی کے نام پر اللہ تبارک وطالعہ سورت کا نام رکھا ہے کیونکہ اس صورت پر شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے اس لئے کہ شہد کی مکھی حقیقت میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سیکھ نشانی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عام مکھی اگر پھلوں پھلوں کا رست چوسی اور غزہ کھائے تو فضلہ بن کے نکل جاتی ہے یہ عجیب چیز ہے کہ یہ جب چوسی ہے پھلوں پھلوں کا رست اور غزہ کھاتی ہے تو شہد بن جاتا ہے اور جو بہت ہمارے لئے ضروری ہے اس کو قرآن نے کہا شفا واللناز کے لوگوں کے لئے شفا ہے ہر بیماری کی شفا اللہ نے شہد میں رکھی ہے تو یہ قدرت کا کمال اس مکھی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس لئے اللہ تبارک وطالعہ نے سورت ناحل کے نام سے اس صورت کا نام رکھا اور اس میں گویا کہ یہ اشارہ کر دیا کہ اہلِ ایمان اور اہلِ کفر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اہلِ ایمان بھی کھاتے پیتے ہیں اہلِ کفر بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن اسی طرح کھانے پینے کا فرق ہوتا ہے کہ جیسے کافر اور مومن میں ہیں ایسے مکشید کی مکھی اور عام مکھی میں ہیں کیونکہ مومن جب کھاتا ہے تو اس کو جو طورائی ملتی ہے تو توحید کا نعرہ بلند کرتا ہے خدا کے سامنے سجدہ رید ہو جاتا ہے کافر جب کھاتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کا کورا کرکڑ بنتا ہے تو یہ گویا کہ اشارہ کر دیا تیسوط ناحل مکھی صورت ہے اور یہ حجت مدینہ سے پہلے گویا کہ نازل ہوئی ہے اور اس میں بھی عقائد پر تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے سوط ابراہیم میں مواہدِ عاظم حضرت ابراہیم خریداللہ علیہ السلام کا تذکرہ تھا اور پیغامِ توحید دیا پھر جو مسائد حالات پیش ہے اس کا ڈٹکے مقابلہ کیا اور نعرِ نبرود اللہ نے انہی پر پلٹ دی اور جناب وہاں سے وہ محفوظ نکلے اس کے بعد جو ہے ہجر کا ذکر تھا ہجر کے اندر جو ہے توحید کے اوپر وارد ہونے والے جتنے شبہات تھے وہ دور کیے گئے کہ ظاہر ہے کہ پیغامِ توحید دیا کہ نظریہ جب بھی پیش کیا جاتے تو سوالات اٹھتے ہیں تو سوالات کے جوابات دیا گئے تھے اور جوابات جب مل گئے تسلیب وخش تو حق یہ تھا کہ اس کو مان لیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ جو بد وقت ہوتے ہیں شقی ہوتے ہیں وہ پھر آگے ہڑ درمی کرتے ہیں زید کرتے ہیں نہیں مانتے تو اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو ان کو تباہ و برباد کیا ان کو دنیا کے اندر رسوہ کر دیا سورہ ہجر میں اس کے بعد پھر جو ہے یہ سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیغامِ توحید کو دور آیا تو گویا کہ نافرمانوں کو یہ بتایا کہ بھئی اصل مدار جو ایمان کا اس کو سمجھو اصل مدار ایمان کا اللہ کی وحی ہے وہ دنیا کے خود ساختہ نظریات نہیں ہیں اور اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے اور تمہیں بھی اقلے اور فہم بانٹے ہیں تو اس کی وحی وہ اصل مدار ایمان کا لہذا ایمان لانا یہ کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ تم انکار کرتے ہو اس لئے کہ ایمان کا مدار وحی ہے جیسے انسان کے جسموں اور بدنوں کی خوراک جو یہ دمین کی غزہ ہے ایسے انسانوں کی روح کی غزہ آسمان کی وحی ہے اس وحی کے نور سے یہ قلوب زندہ ہوتے ہیں اور جبکہ تم نے اپنے دل شرک کی گندگی سے اتنے سخت کر رکھے ہیں یہاں تک پتھروں سے بھی سخت ہو گئے اس سے سودی ہیجر کا نام ہیجر رکھا گیا ہیجر رہا ہجر تو اس نے رکھا تو یہ تم جو اس لئے بدوقت بنے ہوئے ہو لیکن تم اس حقیقت کو سمجھو کہ یہ اللہ کی جو وحی ہے یہ اصل میں دل کی زندگی اور حیات ہے تو اس لئے اللہ کی وحی کے پیغام کو سمجھو اور اللہ کی وحی کا پیغام توحید ہے یعنی ایک اللہ کی ذات یہ سارے دین کا سرچشمہ گویا ہے کہ وحیہ الہی سے ہے تو پیغمبر بھی جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس وحیہ الہی کے پیغام کو آگے تم تک پہنچا رہے ہیں یہ خود ساختہ نظریات تمہیں پیش نہیں کر رہے ہیں لہٰذا تمہیں چاہئے کہ تم توحید کے قائل ہو جاؤ اور شرک گندگی سے اپنے آپ کو توبہ طائب کر لو اس لئے پیغام کو دور آیا تاکہ ابھی بھی کسی کہنے کو رمک و ہدایت کی تو اس کو مان لیں اس کے فوائد ہمیں بتائی تو جہاں تکیسے فضائل فوائد کا تعلق ہے اس میں دشمنوں سے حفاظت کا بڑا زبردست اکسیر نسخہ آئی یعنی اگر کسی کو دشمن ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو اکیلہ یا کچھ لوگ بیٹھ کے آٹھ مرتبہ اس کی تلاوت کریں آٹھ مرتبہ گویا ہے کہ اس کا ختم کر کے دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی جو دشمن اس کو محفوظ کر دیں گے حسار بن جاتا ہے ایسا حسار بن جاتا ہے کہ دشمن اس کے موتی تابع دار ہو جائے گا اگر موتی تابع دار نہیں ہوگا تو ایسا رسوہ زلیل و خار ہوگا کہ دنیا دیکھے گی کہ عجیب اس صورت کے اندر کمال ہے دیکھے نا ہمارے پاس یہ کالز آتی ہیں کہ دشمن ہیں دشمنی ہیں گھروں کے فیملیوں کے اندر فیملیوں کے اندر ہیں جہدادوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو صورت ناحل اکیلہ آدمی آٹھ مرتبہ پڑھ لے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کتنی لمبی صورت مناسب صورتیں کوئی بڑے لمبی صورت نہیں ہے تو جناب یہ پڑھ لے اور دعا کر لے تو نتیجہ یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ دشمن یا تو تابع دار ہوگا اور یہ جو ہے کہ وہ رسوہ زلیر خار ہوگا یہ اس کے اندر خوبی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میری زوریت میری اولادوں کی اولادیں نسل دشمنوں کی اداوت سے محفوظ رہے تو وہ رزانہ ایک مرد میں اس کی تلاوت کریں اس میں اپنی نیت کریں اپنی نسلوں اور زوریت اور اولادوں کی نیت کر لیں کہ تمام میری نسلوں کو دشمنوں سے بچا اور دشمن سب سے بڑا دشمن تو شیطان و نفس ہے یہ نیت پہلے کریں کہ شیطان و نفس سے بچے اور اس کے بعد باقی ساری دشمن کیونکہ باقی ساری دشمن بھی شیطان و نفس ہی کا نزیجہ ہوتے ہیں کہ نفس ان کو ابارتا ہے شیطان اغوا کرتا ہے تب ہی وہ شرارت پر آمادہ ہوتا ہے لہٰذا نفس و شیطان قابو میں آگئے تو ویسی دوسرے دشمن میں ویسی ہی تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ رزانہ ایک مرد میں تلاوت کر لیں تو دشمنوں سے اس کی حفاظت رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ کوئی جگہ ہے گھر ہے کھیت ہے بستی ہے کہ جہاں وہ چوکی دارہ نہیں ہے کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے تو یار اس کی حفاظت کیسے ہو کوئی چیزیں خراب نہ کریں تو وہاں پر یہ صورت لکھ کے اگر اس دیوار پر وہاں پر لٹکا دی جائے اس مکان نے تو اللہ تعالی غیب سے حسار باندھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کی حفاظت اس جگہ کی رہتی ہے بھلے وہاں کوئی چوکی دار نہ ہو دیکھئے نا یہ کتنی کام کی بات زبردست صورت ہے مطلب یہ کہ یہ بھی ہے لوگوں میں آنے جانے میں علام سسٹم لگاؤ اور یہ کرو اس سے بہتر ہے کہ صورت صورت نحل سے اپنے علام سسٹموں کو ڈیفیوز کرنے کے سو طریق نہیں کرنا ہے ملکل جی اس سے بہتر ہے یہ لٹکی بھی ہو گھر میں تو مجال ہے کہاں سے اللہ کیسے فاضر کریں گے چور بھی احران ہو جائے گا یہ تو ضروری ہو گئی ضروری ہو گئی اور یہاں خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو خواب میں تعبیر میں سیرین رحمت اللہ رہاں فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں اس کو پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا دوست بنائے گا اور یہ اہل دین کی صحبت اختیار کرے گا نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا اور اس کے مال میں خوشیات کے وسط نازل ہوگی اور اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا یہ زبردست بشار ہے اسے میں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی اپنا خاص علم اس کو عطا فرمائیں گے اس کو علمِ لدنی کہتے ہیں علمِ لدنی اپنا اللہ تبارک و تعالی اس کو کچھ حصہ عطا فرمائیں گے علمِ لدنی اس کی مجھے تشریح کیجئے لدنی کا مطلب ہے کہ ایک علم قصبی ہوتا ہے جو کتابوں سے پڑھ کے ہم حاصل کرتے ہیں استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ایک اللہ ڈائریکٹ دل پر اتارتے ہیں اللہ خود ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ علمِ لدنی کہلاتا ہے اس کو علمِ وحبی بھی کہتے ہیں جو حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حضرت خیزر نے کسی سے پڑھا نہیں اللہ نے برہ راز اس کو علم اطا کیا تو یہ علمِ لدنی علمِ وحبی کہلاتا ہے بغیر آپ کی محنت اور قسم کے آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ علمِ لدنی تو اللہ اس میں سے آپ کو حصہ عطا فرمائیں گے یہ سور پڑھنے والے کو تو بڑے اس کے برکات اور فضائت اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ لمبی آیت نہیں پڑھی جا سکتی ہے یہ بلکہ آسانی پڑھ سکتے ہیں موسیقی